بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہیں بھئی آپ لوگ رٹنا نہیں ہیں سمجھنا ہے سسٹی سائنس فرسٹیئر کیمسٹری چپٹر تو پتہ نہیں کون سا چل رہا ہے مجھے یاد نہیں پارٹ ٹوئنٹی ون پہ جو ہے ہم آگئے ہیں ڈیلی ویڈیوز جو ہیں وہ اپلوڈ ہو رہی ہیں تینکیو ویری مچ آپ لوگ شکریہ کمنٹس میں اپریسیشن کے لیے ٹھیک ہے فرسٹیئر کے سٹوڈنٹ سے ان کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ویڈیوز ہیں اچھا تو ڈیلی ویڈیوز آپ کو آٹھ ویڈیوز ابھی ڈیلی جو ہے وہ مل رہی ہیں تین بجے سے لے کے نو بجے تک ہر ایک گھنٹے بعد آدھے گھنٹے بعد آپ کو ویڈیوز جو ہیں ملیں گی سائنس گروپ والوں کے لیے بھی جنرل گروپ والوں کے لیے بھی انفرمیشن میں دیتا ہوں آپ کو ویڈیو کے لاسٹ میں جو بھی انفرمیشن دیوز سے ریلیٹڈ کوئسچنز ہوتے ہیں اور ان کے جوابات بھی ڈسکریپشن میں دے دیتا ہوں آپ لوگ کی سہولت کے لیے ٹھیک ہے تو شروع کرتے ہیں اور نیچے مور لکھا ہوا ہے اس میں جوابات ہوتے ہیں میں کئی دفعہ ڈسکریپشن نہیں لکھا ہوتا اب تو مور لکھا ہوتا ہے تو پریشانی ہوتی لوگ کہ پتہ نہیں یہ ڈسکریپشن کہاں ہے تو نیچے مور لکھا ہوا ہے اس پہ کلک کریں گے اندر جواب آپ کو مل جائے گا ویڈیو جیسی ختم ہوگی آپ کو اسکرین کے اوپر ایس سٹی ایگزیم کی پلی لسٹ کا لنک بھی مل جائے گا آپ کلک کریں پچھلی ویڈیو ساری دیکھ سکتے ہیں تو پہلی جو چیز ہے وہ ہے آئیسو مورفیزم آئیسو مورفیزم آئیسو مورفیزم کے اندر کیا ہے بھائی سیم کرسٹل ہے سیم کرسٹل آف ڈیفرنٹ ٹھنگز یا سولیڈز کہنا زیادہ بہتر ہوگا ڈیفرنٹ سولیڈز مرلہ دو ڈیفرنٹ قسم کے سولیڈ ہیں ٹھیک ہے لیکن ان کا کرسٹل اسٹرکچر جو ہے وہ سیم ہے تو اس کو آپ کہیں گے آئیسو مورفیزم ٹھیک ہے اس کے نتیجے میں دوسرا جو پولی مورفیزم ہے پولی مورفیزم ہے اس کے اندر ڈیفرنٹ سولیڈز ہیں ڈیفرنٹ سولیڈز ہیں بٹ سوری سیم سولیڈز ہیں سیم سولیڈز ہیں یا سیم آپ کہلیں کہ ہاں سیم سولیڈز ہی کہنا چاہیے سیم سولیڈز بٹ سیم سولیڈز بٹ ڈیفرنٹ کرسٹل اسٹرکچر کرسٹل اسٹرکچر ٹھیک ہے یعنی کہ چیز ایک ہی ہے لیکن وہ ایک چیز جو ہے آپ کو مختلف کرسٹل اسٹرکچر میں نظر آ رہی ہے سیم چیز ہے لیکن ایک جگہ پر اس کا کرسٹل کا اسٹرکچر دوسرا ہے تو دوسری جگہ پر اسی چیز کا کرسٹل کا اسٹرکچر دوسرا ہے اس کو ہم کہتے ہیں پولی مورفیزم ٹھیک ہے بھئی اس کے بعد ایلوٹروپی آ جاتی ہے یہ ایلیمنٹ سے مطالق ہے ایلوٹروپی ایلوٹروپی کے اندر کیا ہے سیم ایلیمنٹ سیم ایلیمنٹ بٹ اویلیبل ان ڈیفرنٹ ٹھنگز سیم ایلیمنٹ کاربن کو لے لیجیے بڑی اچھی مثال ہے ٹھیک ہے تو گریفائٹ کو لیں اس کے اندر بھی کاربن ہے ڈائیمنڈ کو لیں اس میں بھی کاربن ہے تو دونوں جگہوں پر کاربن ہی موجود ہے لیکن آپ کو پتا ہے گریفائٹ جو ہے اس سے پینسل کی نوکے بنتی ہیں بیٹرییاں بنتی ہیں جبکہ گریفائٹ جو ہے ایک پریشیس اورنومنٹ سٹون ہے ٹھیک ہے حالانکہ دونوں میں کاربن موجود ہے تو گریفائٹ جو ہے وہ بھی کاربن کا ایلیمنٹ ہے ڈائیمنڈ جو ہے وہ بھی کاربن کا ایلیمنٹ ہے تو ایسے ایلیمنٹ جو ایک جیسے ہی ہوں ایک ہی ایلیمنٹ ہوں لیکن وہ ڈیفرنٹ چیزیں ہوں تو ان کو کہتا ہے ایلوٹروپی یا ایلوٹروپک موڈیفیکیشن بھی اس کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اگلا پوائنٹ آپ کے لیے آئیونک سالٹس آئیونک سالٹس یہ کیسے سالٹس ہیں اس کے اندر آپ کو پوزیٹیو آئین پوزیٹیو آئین نیگٹیو آئین جو ہے وہ نظر آتے ہیں پوزیٹیو اور نیگٹیو آئین جو ہے وہ مل کے جس سالٹس کو بنا ہے جیسے کہ سوڈیوم کلورائیڈ کو آپ دیکھیں یہ مولیکیول نہیں ہے بلکہ یہ فارمولا یونٹ ہے پوزیٹیو آئین یہاں پر سوڈیوم ہے اور نیگٹیو آئین جو ہے وہ کلورائیڈ آئین ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس ریڈیس ریشو ریڈیس ریشو یہ کیا ہے ریشو آف ریڈیس آف پوزیٹیو آئین ٹو نیگٹیو آئین یعنی کہ یہ کمپاونڈ ہے اس کا پوزیٹیو آئین لیں آپ اور اس کا جو ہے وہ ریشو لیں اسی کمپاونڈ کے نیگٹیو آئین کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ کہلاتا ہے ریڈیس ریشو ٹھیک ہے ریشو آف ریڈیس تو یہ کیا ہے یہ ریڈیس کا ریشو ہے ایک ہمارے پاس پوزیٹیو آئین ہے بڑا ہے اور ایک نیگٹیو آئین ہے چھوٹا ہے دیکھیں اس کا ریڈیس جو ہے وہ اتنا سا ہے اس کا ریڈیس جو ہے وہ اتنا بڑا ہے تو دونوں آئین کے ریڈیس کا کمپیریجن اگر آپ کو کرنا ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں ریڈیس ریشو ٹھیک ہے بھئی سوالات شروع کریں پہلیس پہلا سوال آئے گا ہے بتا دیجئے مجھے آپ دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ دو کمپاونڈ جو ہے وہ سیم ہوں ٹھیک ہے دونوں کمپاونڈ جو ہے وہ سیم ہوں لیکن ایک کا جو ہے وہ جیسے کیلشیم کاربونیٹ ہے مجھے مثال یاد آگئی کیلشیم کاربونیٹ ہے ایک کیلشیم کاربونیٹ ہے دوسرا بھی کیلشیم کاربونیٹ ہے ٹھیک ہے لیکن اس والے کیلشیم کاربونیٹ کا کرسٹل اسٹرکچر جو ہے وہ دوسرا ہے اور اس والے کیلشیم کاربونیٹ کا کرسٹل اسٹرکچر دوسرا ہے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے یہ مجھے بتا دیجئے گا اگر آپ کیا نام ہے اس سسٹم کا تیسرا سوال جو ہے میرا آپ سے یہ ہے کہ ایلیمنٹس کی اگر آپ بات کریں ایک ہی ایلیمنٹ دو مختلف حالتوں میں اگر آپ کو دستیاب ہو جیسے کہ گریفائیڈ جو ہے یہ بھی کاربن ایلیمنٹ ہے اور ڈائمنٹ جو ہے یہ بھی کاربن ایلیمنٹ ہے تو ایسی چیزوں کو کیا نام دیا جاتا ہے جو ہوں تو ایک ہی ایلیمنٹ لیکن الگ الگ حالتوں میں اویلیبل ہوں یہ بتا دیجئے مجھے آپ ایسے سولٹس جو کہ پوزیٹیو اور نیگٹیو آئین سے مل کے بنے ہوں ان سولٹس کو کیا کہا جاتا ہے یہ بھی بتا دیجئے مجھے آپ پانچوہ سوال میرا آپ سے یہ ہے اگر کسی سبسٹینس کا کسی چیز کا پوزیٹیو آئین اور نیگٹیو آئین کا ریشو آپ لیں پوزیٹیو آئین اور نیگٹیو آئین کے ریڈیس کا ریشو اگر آپ لیتے ہیں تو اس کو کیا کہا جاتا ہے یہ مجھے بتا دیجئے آپ ٹھیک ہے بھئی اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا نو لائک نو سبسکرائب اونلی شیئر